بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورس آج ہم روٹیٹنگ کوارڈینٹ سسٹم سوڈیسکس کریں گے تھیرٹیکل میکینکس بکٹو فالو اور یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ بی ایس ماتمیٹکس بی ایس فیزیکس بی ایس ایمی سی ماتمیٹکس ایمی سی فیزیکس پسیلیکٹرل لیکٹرل ماتمیٹکس پیس it nu اٹر مات کس پیسیلیکٹرل ماتمیٹکس پیسے ماتمیٹس اور سی ایس اس ماتمیٹس فالاؤر کے لیے ایکولی یوس فول ہے روٹیٹنگ کوارڈینٹ سسٹم اب فگر ہمارے پاس ایک ہے 1.2 فگر اس میں جوہر کھیجیے گا ایک کوارڈینٹ سسٹم ہم نے سپیس میکس کیا مقام سا ہے یہ بلا ایکس کیپٹل ایکس وائی زی کیپٹل ایکس اور یہ کیپٹل وائی اور یہ کیپٹل زی جہا ہے یہ برا فکس قوارڈینٹ سسٹم ہے جو میں نے اس وقت آپ کو ریڈ لائن سے شوک رہا ہے اور ایک ہمارا ہے سمال ایکس وائی زی کوارڈینٹ سسٹم جو کہ روٹیٹنگ کوارڈینٹ سسٹم ہے یہ بلا یہ ہمارا جو ہے یہ سمال ایکس وائی زی یعنی انیشیلی آپ کا جو کوارڈینٹ سسٹم تھا وہ آپ کا کیپٹل ایکس ایکسز یہاں پہ تھا کپٹل وائی ایکس اس یہ بلا ہے کپٹل زی ڈ ایکس یہ بلا ہے اور اور ایف کر رہا تھا سمال ایکس وائی زی بھی اس کے ساتھ ہی تھا یہی کپٹل ایکس تھا یہی سمال ایکس تھی یہی کپٹل وائی تھا یہی سمال وائی تھا یہی کپٹل زی تھا اور یہی سمال زی تھا لیکن کپٹل ایکس وہی زی تو اپنی جگہ پڑی سرات پیس میں اور یہ والا جو ہے باڈی ساتھ روٹیٹ commodity گیا اور اس طرح یہ روٹیٹ ہوتا جائے گا x-axis y-axis z-axis ہمارا ایشو اب یہ ہے کہ جو نیوٹن کے لاؤز ہم نے سارے ڈسکس کی ہوئے ہیں اس میں ہم نے small xyz کو fixed قوارڈینٹ سسٹم دیا ہے ہم کہتے ہیں یہ fixed ہے حالانکہ یہ fixed نہیں ہے سپیس میں رہیں تو یہ چکے ارث میں ہے اور ارث چکے روٹیٹ کر رہی ہے اس لیے یہ قوارڈینٹ سسٹم xyz جو ہم نے نیوٹن کے لاؤز کے لیے fix رکھا ہوا چاہاں نیوٹن نے وہ actually fixed نہیں تھا وہ روٹیٹ کر رہا تھا with the earth یہاں درست پھر پڑھ لیتے ہیں ان فگر 1.2 let xyz denote an inertial قوارڈینٹ سسٹم with origin o which we shall consider fixed in space یعنی xyz inertial قوارڈینٹ سسٹم ہے اسے ہم fix قوارڈینٹ سسٹم کہتے ہیں x space میں let the قوارڈینٹ سسٹم xyz having the same origin o be rotating with respect to xyz system بات فالو کر لیا آپ نے کہ اب دیکھیں نا ہماری جتنی بھی measurement ابھی تک ہم کرتے رہے ہیں وہ اس میں ij کے constant vectors ہوتے رہے ہیں constant vector ij کے کیوں لیتے رہے ہیں کیونکہ ہم small x small y small z xz جو تھا اس کو fix قوارڈینٹ سسٹم لیا تھا ہم نے three dimensional space میں جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ ارث میں ہم نے قوارڈینٹ سسٹم introduce کرے ہوئے ہیں اور ارث خود روٹیٹ کرتی ہے اس لیے وہ قوارڈینٹ سسٹم بھی روٹیٹ کرتے ہیں اب ہمیں ضرورت ہے کسی اور قوارڈینٹ سسٹم کی جو actually fix دو اس کو ہم نے capital xyz کہہ دیا ہے اب یہاں سے ایک اور کرنے والی بات ہے consider a vector a which is changing with time ہم نے ایک vector a لے لیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک vector a ہے جو time کے ساتھ ہے وہ کیا ہو رہا ہے change ہو رہا ہے to an observer fix related to the xyz system the time rate of change of a is found to be اب یہ بات تو آپ کو پتہ ہے آپ اپنے اسی جو ہے newton کے جو قوانین ہیں newton کے جو laws ہیں ان میں رہیں اسی آپ تناظر میں دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو vector a ہے اس کا derivative کیا آنا چاہیے یہ جو vector a ہے a کی components ہے a1i plus a2j plus a3k تو وہ آجے گا d a over dt d a1 over dt i d a2 over dt j d a3 over dt k کیونکہ جب آپ اس کا derivative لیں گے یہ ویکٹر a کا اس ویکٹر a کا تو آپ actually derivative لے رہے ہوں گے اس کی components کا اور آپ یہ اس کا derivative لے لیا آپ نے اور اس میں آپ نے آئی جے کے constant رکھے ہوتے ہیں آئی جے کے constant رکھنے کا وجہ یہ جو آئی جے کے constant رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے small xyz جو ہے وہ coordinate system جو ہے fix رکھا ہوتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہے small xyz جو ہے وہ fix نہیں ہے small xyz روٹیٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کے یہ جو i j k ہیں یہ بھی روٹیٹ ہو رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو ڈیاگرام میں نظر آ رہا ہے پہلے پہلے آئی یہاں پہ تھا تو روٹیٹ ہو کے i vecter چلا گیا اور اگر magnitude unit آپ اس کو unit vecter ہی رہنے دیں magnitude اس کی وان ہی رہے direction تو چینج ہو گئی نا تو اب یہ constant تو نہیں رہا اسی طرح j vecter پہ ادھر تھا تو یہ اٹھ کے چلا گیا تو اس کی direction چینج ہوگی یہ بھی variable ہو گیا چیز کا تو derivative آتا ہے نا تو پھر آپ کو i j k کے بھی derivatives لینے پڑیں گے یہاں ہم بات کو اس observer کے respect کر رہے ہیں جو جو خود روٹیٹ کر رہا ہے اس کے لحاظ سے تو i j k constant ہوں گے یعنی جس coordinate system میں جو coordinate system آپ نے small xyz لیا ہے اسی coordinate system میں ہی observer ہے جو vecter a کو دیکھ رہا ہے تو جب وہ گھوم رہا ہوگا ویکٹر a تو i j k بھی ساتھ ہی گھوم رہے ہوں گے تو وہ derivative جو لے رہا ہوگا وہ صرف کس کا لے رہا ہوگا اس کے لحاظ سے تو i j k constant ہوں گے وہ observer خود بھی تو rotate کر رہا ہوگا اس کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے دیکھیں تو ابھی تک ہم یہی کرتے رہے ہیں keeping i j k constant تو آپ کا derivative آگیا ویکٹر a کا derivative آگیا indicate کرنے کے لیے m ہم نے لگا دیا سبسکرپٹ اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ moving coordinate system میں آپ نے derivative لیا ہے where سبسکرپٹ m indicates that derivative in the moving xyz system تو میں quickly ذرا پھر review کر دوں کہ ہم xyz coordinate system کو fixed سمجھ کے derivative لے رہے ہیں لیکن وہ fixed ہے نہیں ہے وہ rotate کر رہے ہیں ہاں البتہ جو observer یہاں بیٹھا ہوا ہے جو small xyz coordinate system میں بیٹھا ہوکہ observe کر رہا ہے اس کے لحاظ سے small xyz coordinate system جو ہے وہ fixed ہی ہے کیونکہ اگر xyz rotate کر رہا ہے تو observer بھی ساتھ ہی rotate کر رہا ہے اسی system میں رہت ہوئے اس لیے اس کے لحاظ سے تو derivative جو آیا ہے یہ بڑا ٹھیک آگیا derivative یہ یہی آنا ہے اور ابھی تک ہم اپنی mechanics کی ساری calculation میں یہی کرتے رہے ہیں آئی جے کے derivatives ہم نہیں لیتے رہے ہیں لیکن اب ظاہری بات ہے actually تو coordinate system وہ rotate کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ an observer stationed at a point which is fixed related to xyz coordinate system with origin o observes a vector a جو small xyz میں observer بیٹھا ہو ہے small اس coordinate system میرے بیٹھا ہو ہے small xyz coordinate system میں وہ ویکٹر a کو observe کرتا ہے تو ijk اس کے لحاظ سے constant ہوں جو میں بھی بات کر کے ہوں اور اس کا derivative جو ہے اے کا لے گا تو یہ آئے گا جو بھی ہم نے پیچھے calculate کر کے آئے ہیں آگے کہتا ہے کہ جو بعد میں اسے پتہ چلتا ہے یہ جو میں نے بھی بات کر رہا تھا کہ جو جو observer اندر بیٹھا بیا ہے small xyz coordinate system میں وہ دیکھتا ہے کہ actually تو وہ بھی اور اس کا coordinate system بھی rotate کر رہا ہے with respect to some fixed coordinate system xyz پھر کہتا ہے کہ وہ ایک question رائز ہو جاتا ہے کہ what would be the time derivative of a for an observer who is fixed related to xyz coordinate system تو پھر وہ یہ question آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں small xyz coordinate system میں بیٹھ کے a کا derivative لیتا ہوں تو پھر تو یہی ہے لیکن جو بندہ باہر ہے جو observer اس coordinate system میں نہیں ہے small xyz coordinate system سے باہر ہے وہ capital xyz coordinate system میں ہے وہ جب derivative لے گا تو پھر کیا یہی جواب آئے گا تو یہ question اس کے ذہن میں آ گیا یہ definitely یہ جواب نہیں آئے گا اس وقت تو اس نے ijk کو constant رکھ کے derivative لیا ہے لیکن جب باہر والے coordinate system سے لیں گے اس کے ذہن میں سوال ہے اب یہ اس اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا rotating x6 theorem جب ہم کریں گے تو وہاں ہمیں اس کا جواب ملے گا ملے گا وقت تو PL rating جا کا ایک بھی بنا five تو وہ